السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ڈیک ٹاک ہوں آپ سب کے دعاوں سے اور ترمیل سے تو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ آج میں کافی بڑی ساری جو ہے کوکنگ کرنے والی ہوں اور بہت مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کی کوکنگ کرنے میں بھلے گرمی ہوتی ہے تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے لیکن جو نہ سکون بڑھا دیتی ہے اس طرح کی کوکنگ نہ تو بس میں آج جو ہے نہ بنا رہی تھی چنے کی دال گوشت اور یہ سپیشل اید سپیشل بھی ہونے والی کیون اور اپنی دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ سب ہی جو ہے نہ کافی شوق سے کھاتے ہیں تو مجھے پرسنلی جو ہے نہ یہ حلیم سے زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور کافی زیادہ اچھی بنتی ہے لیکن یہ کافی سوندھی سوندھی سی اور بہت ہی مزیدار سے بنتی ہے تو میں نے یہاں پہ جو تیاری میں کر رہی ہوں تقریباً میرے پاس یہاں تین کلو گوشت ہے اور یہ مٹن کا گوشت ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے چار کلو کے قریب جو ہے د دال ہے تو یہ کل ملا کر جو ہے تقریباً سات کلو کے قریب جو ہے یہ پوری دال ہو جائے گی اور کیونکہ یہ لیکوٹ فارم میں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے اس میں اگر ہم چاولوں کا جو پانچ کلو کا بھگونا ہوتا ہے اگر ہم اس میں بھی اس کو کک کر لیتے ہیں تو یہ ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اسٹور میں سے میں نے اپنا بڑا والا پتیلہ جو میں نکال دیا تھا کیونکہ کچن آپ کو پتا ہے کافی میرا چھوٹا ہے اس میں میں اس طریقے کے بڑے بڑے برط جو ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتی ہوں اور اپنے سٹور میں رکھتی ہوں اور بچوں کی آج چھٹی تھی کیونکہ یہ سنڈے کی ویڈیو ہے تو بچے بھی آج گھر میں ہی ہیں لیکن گرمی بے تہاشا تھی اس کے اوپر سے جو ہے نا کیا تھا کہ بھئی لائٹ نہیں تھی سارا سارا دن تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ اور جو ہے نا مشکلے کے ریٹ کر دیتی ہیں لائٹ پورا پورا دن نہیں ہے اوپر سے اتنی زیادہ گرمی ہے ہم سورا ہے بری طریقے سے نا تو بس یہاں پہ دیکھ کر جو نا ایک سیڈ پر رکھ رہی ہوں تاکہ پر جلدی الڈی سے جو ہے کوکنگ اپنی سٹارٹ کر دیں چاہ وبری بہتری ہوں delve ومفر سنیبی ہے گرمی ہوتی ہوں تا سیڈ پر رہっていう بھار کر سنیب ہوتی لوگوں میں ان گھل دوں جو مpas کے لئے وہ کامری ni ہوتی ہے مجھو آشد کو یہ کرسکتے ہیں ہم سندہ جائی صحرہ صحت تھی جو قاتل رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی ککنگ کا ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ بچے جو ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں ورنہ جب میں کچن میں کام کرتی ہوں تو وہاں تو بھئی لوگ آ کے جھاگتی نہیں کیونکہ وہاں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو باہر ہوتے ہیں تو باہر یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ اچھا جو نا ماحول سا بن جاتا ہے تو بہت اچھا رہ رہا تھا بچے بھی میرے ساتھ ساتھ کام کروا رہے تھے باقی پھر میں نے یہ تھا کہ زیادہ نہیں کروایا تھا ان لوگوں پھر اندر بیج دیا تھا کیونکہ میں نے کہا میں تو بڑی ہوں میں تو برداشت کر لوں گی لیکن بچوں کا تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں طبیعتیں خراب نہ ہو جائیں تو یہاں پہ بس ابھی میں کوکنگ اپنے سٹارٹ کر دوں گی اور پتگلر وغیرہ کو میں نے سیٹ کر دیا تھا انگیٹی کے اوپر پکا رہی تھی کیونکہ اس طرح کی جو بڑے بھگونے ہوتے ہیں وہ انگیٹی پہ جو ہے انگیٹی پہ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتے انگیٹی جو نا موں سے نکل رہا تھا میرے تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے یہ جو پیاز ہے جس کو میں نے کاٹ لیا تھا رفلی میں نے کاٹ آئے کیونکہ بھئی اتنا ٹائم نہیں تھا گرمی بھی اتنی زیادہ تھی تو بس میں نے لمبائی میں جو نا جس طریقے سے بھکٹی میں نے ویسے کاٹ لیا تھا کیونکہ یہ بنائی ہو جائے گی پھر پتہ بھی نہیں چلے گی باد میں آٹھ سے دس پیازے تھی نورمل سائز کی اور باقی میں پاس باہر کی بھی فرائے پیاز تھی تھوڑی سی میں نے وہ بھی اٹ کر دی تھی اب یہاں ایک پتی لے کے اندر جو ہے نا میں دال کو اچھی طریقے سے دھو کر ساف ستری کرنے کے بعد حلدی اور نمک ڈال کر جو نا بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی تو دال بوائل کرنے کے لئے پانی میں نے اتنا لیا تھا کہ دال اچھی طریقے سے پانی کے اندر چلی گئی تھی اور پانی جو ہے وہ اوپر تک تھا تو تقریباً اس کو ہم آدھی گھنٹے تک تو بوائل کریں گے تو پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گئی تھی اس کے بعد شامل کر دوں گی میں اس میں دھلا ہوا مٹن جو ہم نے دھو کر رکھا تھا اچھی طریقے سے یہاں پہ مٹن نالنے کے بعد جو ہم شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور لہسن ادرک جو ہے تقریباً میں نے دیڑ پیالی کے قریب لیا تھا بھر کر اور اس میں ہم گوشت کو اچھی طرح جو ہے بھول لیں گے تاکہ گوشت کا جو ہے کلر بھی چینج ہو جائے اور گوشت میں سے جو ایک سمیل آتی ہے جو ایک ہی کاری ہوتی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے مسالے مسالوں کے انہیں سب سے پہلے ڈالوں گے میں لال مرچ کا پاورڈر اور لال مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی زیرہ پاورڈر جائے گا اور یہ ساری چیزیں ہی میں زیادہ زیادہ ڈال رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ کافی ساری جو ہے مقدار میں بن رہی ہے دال تو اس لئے اب یہاں پہ شامل کریں گے ہم حلدی پاورڈر اور یہ تمام مسالے میں دشت کمپنی کی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ ان مسالوں کو منگوانا چاہتے ہیں ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے ہم دھنیا پاورڈر اور تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں پانی بیٹ کر دیں گے تاکہ مسالے جو ہے نیچے سے جلانا شروع ہو جائیں اور گوش کو تھوڑی دیر اور بھول لیں گے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں کھڑے گرم مسالے تو سب سے پہلے ہم شامل کر رہے ہیں اس میں بڑی ہلائچی بڑی ہلائچی تقریب میں نے تین سے چار لیتی اور بیچ میں سے میں نے تھوڑا سا اس کو توڑ دیا تھا تاکہ خوشبو جو ہے نا وہ اور اچھی ڈال میں ہماری آ جائے اب شامل کر دیں گے ساتھ میں ہی ہم لوں گے لوں گے تقریباً یہاں پہ بارہ سے چودہ میں نے لے لیتی اور دار چینی ہے دار چینی کے ٹکڑے جو ہے میرے پاس کافی بڑے تھے اس لئے میں نے چار سے پانچ لیے تھے کاری میچے توڑی سی ہم یہ بھی ڈال رہے ہیں یعنی یہ مکمل کرم مسالے جو ہے نا وہ ڈال جائے گا اور ساری جو مسالے وہ ویسے بھی جل گئے اور اب اس میں ڈال رہے ہیں چیز کو ہم مکس کر دیں نمک رہتا ہے نمک جو ہے نمک ہاں ہاں سے رہا ہوں لائسٹ جو ہے نا اس میں ڈال رہے ہیں دی یہ دو اور یہ اور اس کو ہم دھٹکا ہوں کیاپ پھیل تو بس جب تک ہمارا مسالہ وغیرہ بھون رہا ہے تب تک اصر کی نماز جو میں یہاں پہ ادا کر لیتی ہوں کام کرتی کرتے ہیں اصر کا ہی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ بیچ میں جو ہے نا کافی سارے ہم دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تو بس ویڈیو میں ہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوکنگ کر رہی ہوں لیکن بیچ میں بھاگ دوڑ کے جو نا میں بچوں کی بھی دوسرے کام کر رہے ہوتی ہوں اور بھی بہت کچھ بیچ بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ نماز ادا کر لیتی ہوئی کام چاہے کتنے بھی ہوں لیکن نماز جو ہے میں کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہوتی ہے اب نماز ادا کرنے کے بعد جو نا میں نے مسالے کو جب دیکھا تو گوشت اچھی طریقے سے گل جکا تھا سائیڈوں میں جو ہے روغن بھی آنا شروع ہو گیا تھا اور دال بھی اچھی طریقے سے ہماری بوائل ہو گئی تھی تو بس یہ بوائل ہوئی دال جو ہے پانی سمیتی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا ہی پانی بچا تھا کیونکہ بوائل ہونے میں بھی پانی کافی زیادہ خوشک ہو گیا تھا اور دال جو ہے نا میں دبا کر جب دیکھ رہی تھی اپنے ہاتھ سے تو وہ اشاروں میں ہی ٹوٹ رہی تھی یعنی کہ بہت زیادہ گلگلی نہیں کر رہی تھی ہلکا ہلکا سا اس میں ایک کنی جو کہتے ہیں نا وہ باقی تھی تو میں نے کہا چلیں جب تک یہ پکے گی دال تو وہ ایک کنی جو ہے وہ بھی پک جائے گی دال کو میں شامل کر دوں گی اور یہ کام کافی احتیاط سے کر رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ بھبکے جو ہے نا گرم گرم سے آ رہے تھے اور مزید جو ہے نا یہ جو ایک دم تپیش آ رہی تھی نا بھگونے کی تو وہ کافی زیادہ گرمی کے شدت کو مزید اور بڑھا رہی تھی لیکن بس اللہ پاک جو ہے صلح دینے والا کیونکہ ہماری نیت صاف ہے ہماری نیت اچھی ہے اور مجھے بہت اچھا رگ رہا ہوتا ہے جب میں ایسی محنت کر رہی ہوتی ہوں اور اتنی محنت کے بعد جو ہے نا جب لوگوں کے پیٹ میں جو ہے یہ کھانا جاتا ہے اور پھر جب وہ دعا دیتے ہوں گے یقیناً وہ دعا دیتے ہوں گے کیونکہ جب بھی ہم کسی کو اگر ایک گلاس پانی بھی پلاتے ہیں نا تو بے شک انسان کے دل سے جو ہے دعا ضرور نکلتی ہے اور وہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے آسمان پہ جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب کہاں کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہمیشہ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے سامنے والے کی دل سے جو آپ کے لئے دعا نکلے کبھی بھی اپنی کسی عمل سے جو کسی کا بھی دل نہ دکھائیں تو اوپر سے ہم جو ہے ہری مرچے کاٹ کر تھوڑی سی سابت اور پودینہ اور ہرہ دینے ڈالیں گے تو اس کا فلیور جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پودینے کی میں نے تقریبا یہاں پہ ایک اڈی پوری لیتی اور ہرہ دینے کی بھی ایک اڈی پوری تھی مگر ہرہ دینے دھلنے کے بعد پتہ نہیں کیوں اتنا چننا سا رہ گیا تھا لیکن پودینہ جو وہ کافی کلا کلا سوا ہو رہا تھا تو یہ تمام چیزیں ہم ڈال کے مکس کر دیں گے اور فائنل ٹچ رہتا ہے اس میں تڑکے کیونکہ ڈال چاہے کوئی سی بھی ہو لیکن جب تک اس میں تڑکہ نہیں لگتا تو کافی دھورا سا لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے پیاز لے لی تھی پیاز تقریباً یہاں پہ میڈیم سیز کی تین لین تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں میں جائیں گی پہلے ہم پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے پہلے ہونے شروع ہو گئی یہاں میں نے کڑی پتہ لیا ہے تھوڑا دیس پتہ لیا ہے اور یہ لالوالی گول مرچہ ہوتی ہے یہ وہ لالوالی گول مرچہ ہوتی ہے اور کیسے کڑی پتہ لڑا رہا ہے خوشبو کوئی کیا رہی شانہ شروع ہو گئی اور تڑکہ لگنے کے بعد دال کا کلر اور اس کی خوشبو جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی ایک دم سے آئی ہے نا کہ بس لگا کہ ہاں بھئی اب جو ہے نا بلکل پرفیکٹ جو ہے ہماری دال مزیدار سی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے دیکھے دال کو نا بہت زیادہ پتلا کیا اور نا دال بہت زیادہ گاڑی تھی کیونکہ یہ چندی ہونے کے بعد اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اچھا بھی ابھی یہاں پہ دال جو ہے نا ہماری کپڑیٹ ہو گئی اور ابھی ہم پیٹے اس سے لگانے ہماری کپڑیٹ ہو گئی پڑھلی کہاں سے آگی شو 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 اسلام علیکم بھالے میں سلام تو امبر آج آئی ہے بھائی کافی دن کے بعد یہ کتابات کیا بھائی ہماری کپڑیٹ ہو گئی نہیں آئی ہے اچھا لکھ سیجنہ فون آیا کیونکہ ہم بھی اب پا لے گئے بھی تو نباب شاہ اور یہاں پر آگی تو میں نے گا چلو تم اس سے میں نے اس سے کام نہیں کر بایا اس کو باہر بھی نہیں آنے دی رہتی باہر ہی ہمارا یہ کتا گرم ہو رہا ہے بہتا گرم ہو رہا ہے میں نے گا چلو اس سے بنا رہے ہیں دونوں ساتھ میں بنا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ بائی سپر کروں گے میں آسے ہوا باہر بھائی پانگا تلاتی ہوں کیونکہ بہت بہت ہو گئی تو میں اس سے بنا رہتے ہیں اور شاپل میں گٹھتی لیا اور گھر میں تکی جانا اس کو دیرنا ہے بے بہتا ہے روڈے پار کروں گی روڈے پار مکتے ہیں روڈے پار مکتے ہیں اس میں کیاپ لگتی رہا ہے میں لوڈے پار کروں یا ڈککن ڈکھوں میں ڈککن ڈککن ڈکھیں تو میں نے بولا کہ بھائی میرے لوڈے شاپ ہرٹ کرو آجا پیشے میں نے پوری داگ پھر آنے پر اس کیاپ نہیں بھی کیونکہ بہت ہی 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 بے میں یہ ہی ہوتا ہے اچھا دھکڑ لگانے چلاو بہتے ہیں دھکڑ لگانے کے لیے میں گھر کو بھلایا ہے اپنے گھر تو خواہ ہوتا ہے گرام ٹپی اٹھا رہا ہوں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہم نے وہ کام کیا ہے صرف دہر تو پکائی ہے اور کیوں ہے اچھی مانگی مانگی میرا مانگی ہو گیا اے کرنا کوٹے سب میں لاؤ دینا اچھا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنا کھایا پکایا اور ہم سو گئے ہمارا اس کے اندر جو ہمارے پتہ نہیں کتنی لوگ کے حصے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رسک جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں کس کے نصیب کا مل رہا ہے کس کے نام کا مل رہا ہے اور اللہ پاک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی اگر ہم اپنا پیٹ بھر کے تین وقت کا ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں تو یہ اس کا احسان ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ بے شک اللہ پاک کی مہربانی اس کا کرم ہے اور اس رسک کے اندر جو ہے اوروں کی بھی حصے ہیں اوروں کی بھی جو ہے نام لکھے ہوئے تو ضرور اپنے بنائے ہوئے رسک میں جو ہے دوسروں کا بھی حصہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں کیونکہ یقین کریں اپنے جو ہم کھاتے ہیں نا اپنے لیجوں پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم ڈیلی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دوسروں کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کام تو بہت ہی کچھ سکون مل رہا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا پتا میرے ایک چھوٹے سے عمل سے جو نہ کوئی دوسرا بھی اس چیز کو فالو کرے اور آپ لوگ بھی جو نہ یہ کرنے لگ جائیں کیونکہ گرمی بے شک ضرور ہے لیکن جب یاد آتا ہے نا کہ ہماری اس کام سے جو نہ ہمیں کتنا سواب مل رہا ہوگا اللہ پاک خوش ہو رہا ہوگا اور ہمیں ہو سکتا ہے کہ جنت میں چھوٹا سا جو ایک گھر مل جائے تو بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو جو نہ میرے توسط سے کریں تاکہ مجھے بھی چھوٹی سی ایک نیکی مل جائے تو بس مجھے میری فیملی کو خاص خاص اپنے دعاوں میں درکیے گا ایسی پیار باتتے رہیں سب کو خوش رکھتے رہیں ایسا عمل کریں کہ جس سے دوسروں کے دل سے جو نہ آپ کے لئے دعا نکلے اور آپ کے حق میں جو نہ آپ کا نصیب بہت بہت اچھا ہو جائے تو بس ایسی خوش رہیں عباد رہیں اچھا بولیں اچھا سوچیں اور خود کو پوزیٹیو رکھیں ملتی ہوں انشاءاللہ بہتی جل تب تک لئے اللہ حافظ